آئے مٹانے والوں تم مٹ جاؤ گے لیکن قرآن نہیں مٹے گا برباد کرنے والوں تم برباد ہو جاؤ گے لیکن قرآن برباد نہیں ہوگا تر پورا گسر زمین پر مسجدیں جلا دی گئیں لیکن سجدہ کرنے کے لئے مسلمانوں کے لئے زمین کی کمی نہیں ہے میری ہماری مسجدوں میں قرآن کے نسخے جلا کر راہ کر دیئے گئے لیکن اسی مسجد کے پڑوس میں ایک دس سال کا بچہ حافظ قرآن ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے اور موندوں سے کہتا ہے کہ تمہاری ہستی نہیں جو اس قرآن کو مٹا دو تمہاری ہستی نہیں جو تم ہمیں برباد کر دو تمہاری ہستی نہیں جو ہماری مقدس کتاب کو اس دنیا سے بہنٹ کر دو تم خود مٹ جاؤ گے تمہارا وجود ختم ہو جائے گا تمہیں ہٹلر اور حجاج کے سب میں لکھا جائے گا لیکن تمہارے باپ میں اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جو ہماری اس کتاب کو جلا سکو یہ نو سال کا اور دس سال کا بچہ چیخ چیخ کر قرآن کی تلافت ہان کے پردے پھار رہا ہے اور میسیج دے رہا ہے مٹانے والوں مٹ جاؤ گے برباد ہونے کرنے والوں تم خود برباد ہو جاؤ گے لیکن نہ اسلام مٹے گا نہ مسلمان مٹے گا نہ قرآن مٹے گا اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ مذہب ہے یہاں قیامت تک باقی رہے گا قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے یہ قیامت تک باقی رہے گی محمد رسول اللہ اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں مسلمان قیامت کی سب تک ان کا دل سہترام کرتا رہے گا اور ان کی باتوں پر عمل پیرا ہوگا ان کی شان میں غستاقی کروگے تو اپنی جان دینے کے لئے تیار ہوگا لیکن محمد رسول اللہ کی عزت و آسمت پر آنچ نہیں آنے دے گا یہی ہمارا مذہب ہے ہمیں چڑھاؤ مت ہمیں کٹولو مت ہمارا امتحان مت لو ہم صبر کے بیکر ہیں لیکن صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوتا ہے تو ہم جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں ہماری اسلام نے ہمیں آخری راستہ کچھ اور بھی بتایا ہے کہ دشمن کے سامنے ہتھیار مت ڈالو لڑتے ہوئے یا تو مر جاؤ شہید ہو جاؤ یا مار کر غازی کہلاؤ ہمارے مذہب نے پھر ہمیں اس بات کی اجازت بھی دی ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ راج نیتی جس گھنٹے طریقے سے کر رہے ہو کرتے رہو لیکن ہندو مسلمان کی راج نیتی کر کے اپنے پیروں میں کلھاری مت مارو ہٹلر مٹ گیا حجاج مٹ گیا آنے والا سو سال کے بعد کی تاریخ میں آئے گا موڈی کو ظلم کے نام سے یاد کیا جائے گا اس وقت افسوس یہ ہے کہ مولوی جرجیز زندہ نہ ہوگا ہم اور آپ زندہ نہ ہوں گے آنے والی سو سال کی تاریخ سو سال کے بعد کی تاریخ میں جرکی شکل میں پیش کیا جائے گا تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے اتحاس کبھی کسی کو چھما نہیں کرتا ہے اتحاس کسی کو معاف نہیں کرتا ہے آنے والے دنوں میں یہ اتحاس تمہارے مو پر ظلم کا ٹھپا لگائے گا اور تمہیں ظالم کہنے پر مجبور کر دے گا ظالم کہلوانے پر مجبور کر دے گا یہ ہمارا اتحاس رہا ہے ورنہ اسلام بھائی چارے کی دعوت بھی دیتا ہے ایک دوسرے کو اپنا بلڈ دینے کی دعوت بھی دیتا نہیں اگر آپ کا بلڈ کسی کو کام آ رہا ہے خیر مسلمی سہی لیکن دے کر اس کی جان بچاؤ قرآن ہمارا یہ بھی کہتا ہے جس نے ایک انسان کو مسلمان نہیں کہا ہے اس نے ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو زندگی بخشی ہمارا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہندو مسلم مت دیکھو سرکی عیسائی مت دیکھو اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور تم بچانے پر قادر ہو کوئی ٹھوپ رہا ہے اور تمہیں تیر نہ آتا ہے تو تیر کر گوتا لگاؤ اور اس کو بچاؤ تم نے ایک کو نہیں بچایا پوری انسانیت کو تم نے بچایا انسانیت کی ساری حدیں پار کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام لیکن عبادت میں اور دین کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام اسلام کا کلمہ ہی ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ کو بعد میں مانو پہلے دوسرے جھوٹے خداوں کا انکار کرو اور آپ دیکھ لو پہلے یہی کہا جاتا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے جب انسان لا الہ کہتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں پہلے انکار کرو سب کا جب سب کا انکار کر کے ٹھکرا دو تب ایک کا اقرار کرو اللہ صرف ایک اللہ کے اس کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ مجھے مان کر دوسروں کا انکار کرو نہیں پہلے دوسروں کا انکار کرو پھر مجھے مانو ایک لمحے کے لئے اللہ کو یہ قبول نہیں ہے مانو اللہ تو ہمارا معبود ہے یہ ہم نے مان لیا اب کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ہم اپنا معبود نہیں مانتے لیکن جب ہم نے کہا اس کا ملہ بھی ہے کہ اس وقت تک دوسروں کو مانتا تھا اللہ کو ماننے کے بعد دوسروں کا انکار کیا جارہا ہے اللہ کو یہ منظور نہیں ہے اللہ کو منظور نہیں ہے اللہ نے کہا پہلے سب کا انکار کر دو اس میں میں بھی شامل ہوں میرا بھی کر دو بعد میں اقرار کرو لا الہ نہیں ہے کوئی معبود پھر کہو اللہ سوائے اللہ کے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے پہلے انکار کرو سب کا پھر اقرار کرو میرا یہ ہے اسلام کی توحید چاہا آپ ہی بتاؤ اور عقل سے سوچ کے بتاؤ پوہ کھالی والو کتنے لوگ دلی میں کام کرتے ہیں کتنے بمبئی میں کام کرتے ہیں بہت لوگ گیا آپ وہاں کما رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور آپ کی بیوی یہاں رہتی ہے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہاں سے کوئی آدمی گھومنے گیا دلی اور وہاں سے آپ کے گھر رکا ہے دو چار دن گھومنے کے بعد واپس آتا ہے آپ نے کہا صاحب اب تم اپنے گاؤں جا رہے ہو میں یار چار پانچ مہینے سے یہی ہوں ایک کام کرو تو ایک ساڑھی میں خوبصورت خرید کے دے رہا ہوں یہ میری بیوی کو دے دینا گھر جا کر اور آپ خوبصورت سالی تلا کر پانچے ہزار دس ہزار کی سالی خرید کر اس کو دیتے ہیں کہ میری بیوی کو دے دینا اب آپ کا پڑوسی یا آپ کے گاؤں کا آدمی گھر آتا ہے اور دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے آپ کی بیوی دروازہ کھولتی ہے اس نے کہا لیجیے صاحب آپ کے پتی نے پردیش سے آپ کے لئے ساڑھی بھیجی ہے تو بیوی کو تاریخ کس کی کرنا چاہیے شوہر کی یا ساڑھی دینے والے کی شوہر کی عقل کہتی ہے شوہر کی لیکن بیوی اگر دروازہ کھولتے ہی ہے کہا آپ ساڑھی لائے ہیں اور دروازہ کھول دے اور لکڑی کے دروازے کے ساتھ ساتھ اپنا دل کا بھی دروازہ کھول دے آئیے excuse me اندر تشریف لائیے چائے پی لیجیے سٹھ کے بیٹ جائے آپ کتنے اچھے ہیں آپ ہمارے لئے ساڑھی لے کے آئے ہیں وہاں سے اور کسی نے فوٹو کھیچ کے شوٹ کر کے بھیج دیا آپ کو تو آپ کو کیا ہوگا ڈائن کتیا ساری میں نے بھیجی تاریف اس کے کر رہی ہے چپکر اس کے ساتھ بیٹی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ تیش میں آ جاں اور وہیں سے فون کا اس کے ساتھ بیٹھ کے چپکے بات کرتی ہے طلاق طلاق اب تو کانون بھی بن گیا جو ایک ساتھ طلاق دے گا تین سال کی سزا آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ساری آپ دے رہے آپ کے گھوں کا ایک آدمی لاکر آپ کی بیوی کو دے رہا ہے آپ کی بیوی اس کی تاریف کر دیتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اس کو ایک کپ چائے بنا کر پیار کے ساتھ اس کو پلاتی ہے آپ کو ساری دینے والے کی اتنی اپنی بیوی کی اتنی بے غیرتی برداشت نہیں ہوتی ہے آپ وہاں سے اپنی بیوی کو طلاق 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 کی گولیاں داگ دیتے وہ ہمارا پروردگار